ہر قیمت پر سفلتہ پرابت کرنی ہے اس ویڈیو سریج میں کل سو ویڈیو ہوں گے اور ہر ویڈیو دس دس منٹ کا ہوگا اور اس ویڈیو کے دورہ جو آپ سسٹم جو بیدھی جو تقنیق سیکھیں گے اس سے آپ کی جندگی بدل سکتی ہے اور اگر آپ ان بیچاروں ویڈیو اور ان تقنیقوں پر عمل کریں گے تو آپ زیادہ خوش سوست آدمی سواسی اور سفل ہوں گے آپ کو شکتی ادیش اور اپنی دسا کا بہتر احساس ہوگا آپ زیادہ سکاراتمک اور ایک آگرچت بنیں گے آپ اپنے لکچیوں کو حاصل کرنے میں زیادہ سمرت بنیں گے اپنے جیون کے مہد پرن لوگوں کے ساتھ آپ کے سمبند مدھر ہو جائیں گے آپ اپنے کیریئر میں زیادہ کامیاب ہوں گے اور اپنے بارے میں عدبت محسوس کریں گے آپ اپنی گہرائی میں موجود اپنی کیپیسٹی اپنی چھمتا کے نسکریے بھنڈاروں کا تعلہ کھولیں گے اور اس ویڈیو میں دیئے گئے طریقوں کا ابھیاس کرنے سے آپ کو لکھنی پرنام بھی ملیں گے آپ کا جیون سفلتا اپلبدی اور خوشی کی ایسی بلندی پر پہنچ جائے گا جس کی سائد آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جندگی ایک ڈیجیٹل لوگ کی طرح ہوتی ہے یدی آپ اس میں صحیح کرم میں نمبر گھومائیں گے تو تعلہ کھل جائے گا یا کوئی چمتکار نہیں ہے اور یا بھاگے پر بھی نرور نہیں ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں کنڈیسن صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح نمبر ہونا چاہیے اگر بیچاروں اور کاریوں کا تعل میل صحیح نہیں ہے تو آپ اسفل ہو جاتے ہیں اور اگر یہ تعل میل صحیح ہو تو آپ لگ بگ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ سچ مجھ چاہتے ہیں اس ویڈیو میں یہی تعل میل آپ کو ملے گا ایسے صدھانت ملیں گے جن پر چل کر آپ صحت دولت خوشی سفلتہ اور مانسک شکتی حاصل کریں گے جدی آپ صحیح کرم میں کام کرتے ہیں تو آپ کو من چاہے پرنام ملیں گے جدی آپ سٹکتہ سے تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو پھر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں نے اس چیز کو پہلے کیسے حاصل کیا ہے اور آپ بھی اگر وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں تو آپ کو بھی انہی جیسے پرنام ملیں گے اس بات کی پکی گارنٹی ہے سفلتہ کا رہس اتنا سرل ہے کہ جیدہ تر لوگ اسے نظر انداج کر دیتے ہیں آپ جو بھی چاہتے ہیں اسے پاس سکتے ہیں بسرتے کہ آپ اس کا لمبے سمیت تک لگن سے پیچھا کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جوان ہیں بڑے ہیں پرس ہیں مہلا ہیں کسی بھی جاتی کے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ امیر پروار میں پیدا ہوئے یا گریب پروار میں پیدا ہوئے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور سفل لوگوں کو اس بیچار کو سکار کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ جیون کے پرناموں کے کارنوں کی تلاس باہر کرتے ہیں جبکہ اس کے کارن آپ کے اندر ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار اچھی پریشت بھومی اور سکھچا کا ہر لاب ہونے کے بابجود بھی کئی لوگوں کی جندگی اسفل ہوتی ہے یا وہ ایسی نوکریوں میں فس جاتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے یا ایسے سمندوں میں رہ رہے ہیں جس میں انہیں آنند نہیں ملہا اور وہ سفلتا اور سکھ پانے کی اپنی چھمتا سے کافی نیچے کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ بیکتگت سفلتا کیسے پرابط کی جاتی ہے اور تقنیکوں کو کرم میں کیسے بدل دیا جاتا ہے یاد رکھیں ہر مہت پورن چیز پرابط کرنے میں سمیں لگتا ہے آپ چاہے جو بھی ہو آپ کی استحتی چاہے جو بھی ہو آپ میں اتنا کچھ حاصل کرنے کی چھمتا ہے کہ آپ سفلتا کی اپنی سموچی چھمتا اور سکھ کی پوری سمبھاوناوں کو ساکار کر سکتے ہیں آپ میں بھیتے دنوں میں جتنی سفلتا پائی ہے آپ اس سے زیادہ سفل ہونے کی چھمتا رکھتے ہیں آپ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں پا سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں جس کی سائد آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی بس آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی باتوں پر عمل کرنا ہے دنیا میں جتنے بھی بیکتی سفل ہوئے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے من میں بلکل اسپشت تصویر تھی کہ ان کا آدرس جیون اور اپلبدیاں کیسی دیکھیں گی وہ اپنے لیے جیسا بھوست بنانا چاہتے تھے اس کا سپنا انہوں نے دیکھ لیا تھا اور وہی ان کے لیے ایک پرول پریرنہ بن گیا جس کی سکتی نے انہیں آگے بڑھایا ان کے لکچ اس لیے ساکار ہوئے کیونکہ انہوں نے لکچ تیگ کیے تھے لکچ تیگ کرنا سفلتا کہ اس سسٹم کا مہت پرن تتو ہے اور اس بارے میں بستار سے بات اگلے ویڈیو میں کی جائے گی اور اس سے پہلے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کی جیسا بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ ایک دم انیوار ہے یہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک یہ تیگ کرنا ہوگا کی سفلتا کا آپ کے لئے کیا عرض ہے آپ کو تیگ کرنا ہوگا کی آپ اپنی جندگی کی انپم کو انپم کلا کرتی میں بدل لیتے ہیں تو یہ کیسی دکھے گی اور شروع کرنے کے لئے آپ سنی آدھارت سوچ کا پریوک کریں کلپنا کریں کہ آپ اپنی جندگی کی ہر اسطھیتی کی دوبارہ نئی شروعات کر سکتے ہیں ایک طرح سے آپ جیون اور سمبندوں کے الگ الگ حصوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ یدی مجھے اپنے پرانے انوبھابوں اور سموچے گیان کے ساتھ یہ نرنے لینا ہو تو میں کیا کروں گا اور اپنے جوابوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کریں خود کے ساتھ پوری طرح اماندار رہیں اور ہر چھتر میں اپنی آدرس اسطھیتی کو پریباست کریں ان کارنوں کو حابی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کے لیے سمبھب کیوں نہیں ہے سبھی مہان اپ لفدیاں آپ کے اس نرنے سے شروع ہوتی ہیں کہ دراصل آپ چاہتے کیا ہے اور جاہر ہے اس کے بعد آپ کو اسے حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سمرپت ہونا ہوگا آپ جو بھی چیز چاہتے ہو جس بھی اسے آپ ایک پیپر پر لکھ لیں جب آپ ایک اسپشٹ لکچ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ملیانکن کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا پردرسن کر سکتے ہیں اور تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیون کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کن چھتروں میں بدلاؤ بھوشت کے دیکھنا شروع کرنا ہوگا اپنے آنترک سکتیوں کا دوہن کرنے کے لیے آپ اپنے جیون کو اسی طرح دیکھیں جیسا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں ہر درشتی سے آدرس آپ کا پہلا کام بلو پرنٹ بنانا ہے آپ کو ایک اسپشٹ تصویر بنانی ہے کہ آپ سنگٹھک سدھانت مارک درسک اور ملیانکن کا آدھار بن جائے گی سفلتا کے لیے سب سے پہلی اور مہتپورن ہے مانسک سانتی یہ سروت چمانوی حیط ہے اس کے بینا کسی بھی چیز کا زیادہ مہتو نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جندگی بھر مانسک سانتی کی کاملہ کرتے ہیں اور آپ میں آنترک سانتی کتنی ہے اسی سے عام طور پر آپ ملیانکن کرتے ہیں کہ آپ جیون میں کیسا پردرشن کر رہے ہیں جب آپ اپنے سروت جیون ملیوں اور بیسواسوں کے ساتھ جیتے ہیں تب آپ جیون میں آدھر سنت ولن کی عوستہ میں ہوتے ہیں اور تب آپ مانسک سانتی کا آنند لیتے ہیں لیکن یدی کسی کارن بس آپ اپنے جیون ملیوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اپنے آنترک مارک درسن کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی مانسک سانتی نشت ہو جاتی ہے تو مانسک سانتی یا سوب بیوستہ سبھی مانب کے سرب سرشت پردرسن کے لئے انیواری ہے مانسک سانتی کے بارے میں سہج اور نیسرگی اوستہ ہے خوشی آپ کا جنم صد حدی جس کا انبب آپ کو کبھی کبھار ہو مانسک سانتی اور خوشی آپ کے اس چیز کا آنند لینے کی مون بہت شرط ہے مانسک شانتی حاصل کرنا آپ کے جیون کا سانتی یا آپ کا سکتے بڑا لکش ہونا چاہیے لکش اس کے عدین ہونے چاہیے مجھ کو یہ ہے کہ آپ انسان کے روک میں اسی حد مانسک شانتی ہر سفلتا کے لیے اتنی مہت پورن ہے کہ اس کا کٹھور بسلیشن کرنا جروری ہے یا کہاں سے آتی ہے یا آپ کو کن پرستیتیوں سے حاصل ہوتی ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ کیسے پا سکتے ہیں آپ کو خوشی اور مانسک شانتی کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ ڈر اور کرود پر بجے پا لیتے ہیں شنکہ دویس بیدویس چنتہ اور بیناسکاری بھاوناوں سے آپ جب پوری طرح مکت ہوتے ہیں تب ہی آپ کو مانسک شانتی مل سکتی ہے نکاراتمک بھاوناوں سے مکت ہونہ ہی مانسک شانتی پرابط کرنے کا سرط ہے نکاراتمک بھاوناوں کے نہ رہنے پر آپ سبحاب روپ سے مینہ کوشیز کے مانسک شانتی کا آنند لے سکتے ہیں خوشی کی کنجی یہ ہے کہ جیون میں نکاراتمک یا تناؤ پیدا کرنے والے حصوں کو یوجنا بد طریقوں سے ختم کر دیا جائے مانسک شانتی تب ملے گی جب آپ دکھی کرنے والے نکاراتمک استھیتیوں بھاوناوں کو سونی یوجت طریقوں سے ختم کر دیں پرنتو آپ کی خوشی میں جو خلل ڈالتی ہے جو ایسی نکاراتمک تا جو آپ کی خوشی مانسک شانتی میں بیویدان پیدا کرتی ہے وہ ہے آپ کا نکاراتمک استھیتیوں سے لگاؤ آپ کا تارکیق مستسک بہت ہی چطرائی سے یہ سوچ لیتا ہے کہ آپ کو برطمان استھیتی میں ہی رہنا چاہیے اور آپ کے حط میں کام کرنے کے بجائے سمسیاؤں کا سمادھان سجھانے کے بجائے آپ کا مستسک آپ کے خلاف کام کرتا ہے اور آپ کو اسی دلدل میں روک کر رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے اس چیز کو سب سے پہلے آپ سمجھیں ان ویڈیوز میں ایسے کئی طریقے بتائے جائیں جن کا پریوک کر کے آپ نکاراتمک بھاوناوں کو نیانتر اور انتتہ ختم کر سکتے ہیں ایسی سکت تقنیقے سکھائی جائیں جس کا استعمال کر کے آپ کرود اور چنتہ سے مکتی پاس سکتے ہیں اپنی بھاوناوں پر پوری طرح نیانترن رکھ سکتے ہیں اور انہیں سکاراتمک رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بیچاروں کا رکھ بھویس کی طرف کریں اور اپنے آدرس جیون کی کلپنا کریں اس پر یا چنتہ نہ کریں کہ آپ کی لئے کیا سمبھب ہے اور کیا نہیں ہے اپنے مستسک کو سیماؤں سے بلکل مکت کر دیں اور ٹھیک ٹھیک پریباسد کریں کہ آپ اپنی منچاہی سانتی منچاہی مانسک سانتی کا آنند لینے کے لئے آپ کا جیون کیسا ہونا چاہیے آپ کیا کریں گے آپ کہاں رہیں گے آپ کے ساتھ کون رہے گا آپ اپنا سمیں کیسے بتائیں گے یاد رکھیں آپ اس لکچ پر نسانہ نہیں لگا سکتے جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہو اس لئے اگر آپ اس پشتتہ سے کسی چیز کی کلپنا کر سکتے ہیں تو اس بات کی کافی سمبھاو نہ ہے کہ آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں یاد آپ بیجنس میں ہیں تو آپ یہ آدرس کلپنا کریں کہ آپ کام ہر سندر میں پوری طرح ات کرشت ہونے پر کیسا دکھے گا اپنے کاری اس تل کے پریویش میں سدبھاو اور سہیوگ کے زیادہ اونچے اس تل حاصل کرنے کے لئے آپ کون سی چیزیں کریں گے اگر آپ اپنے آپ اور آپ کے پریجن پورن شانتی اور سکھ کی عوستہ میں رہیں تو آپ کا پاریوارک جیون کیسا دکھے گا دوسروں اور خود کو خوش کرنے کے لئے آپ کیا کیا کریں گے جب آپ مانسک شانتی کو لکش بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے ہر کام کے بارے میں اس سندر میں سوچتے ہیں دھانتوں کے حساب سے کام کریں گے تو خود کے بارے میں عدبھت محسوس کریں گے مانسک شانتی ہی سفلتہ کی کنجی ہے سفلتہ کا دوسرا تتو سہت اور ارجہ ہے جس طرح سے مانسک شانتی آپ کی سامان اور سہج مانسک عوستہ ہے اسی پرکار سہت اور عوستہ سہت کے ابھاؤ میں آپ کوئی بھی کام نہ کر پائیں گے آپ کے سریر کا سوہبھابک رجحان سہت کی اور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سریر سوم ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوسس کرتا ہے اور بھرپور ارجہ پیدا کرتا ہے بہترین سواست کا مطلب ہے کسی بھی طرح کے روک کا بیماری کا ابھاؤ اور آپ کا سریر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ آپ اس کے ساتھ کچھ نشجت چیزیں کرنا بند کر دیں تو یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ سوست اور ارجا وان بن جاتا ہے اگر آپ بہت جگت میں سب کچھ حاصل کرنے لیکن اگر صحت اور مانسک سانتی گواد ہیں تو آپ کو اپنے اپلبدیوں سے بہت کم خوشی ملے گی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جرابی خوشی نہ ملے اس لئے آدرس صحت کا آنند لینے کی کلپنا کریں